بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے بیٹا جو آپ کو مضمون لکھنے کے لئے دیا گیا تھا آپ نے یقیناً لکھ لیا ہوگا اب بیٹا آپ تاریلی شکل میں مضمون دیکھنے کے آپ نے اس کے مطابق مضمون لکھا ہے یا کہ نہیں اگر کوئی کمی رہ گی ہو تو آپ اس کی تصحیح کر لیجئے خاکہ آپ کو لکھوایا گیا تھا کہ اس کی مدد سے آپ نے مضمون قائد عاظم آپ کو سمجھایا گیا تھا اسی کی مدد سے آپ نے مضمون لکھنا ہے پہلا پیرا گراف دوسرا پیرا گراف شیر تیسرا پیرا گراف چوتھا پیرا گراف اسی طریقے سے مطابق ترتیب سفن مرکسٹ پر آپ کا مضمون مکمل اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اسی انداز کے مطابق جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ نہیں اگر کوئی کمی ہو تو آپ اس کمی کو دور کر لیجئے تو آج بیٹا آپ کو محترمہ فاطمہ جناہ کے عنوان پر مضمون عام نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ علم میں اضافہ کی دعا پڑھ لیجئے رب زدن علمہ اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرماؤں تاریخ چوتھا جولائی دو ہزار بری سوی دن منگل خاکہ پیدائش ابتدائی تعلیم ڈنٹل سرجن سیاست کے میدان میں شمولیت تاریخ پاکستان قیام پاکستان تعلیم نصوہ مادر ملت وفا یہ بیٹا اہم نکات کا خاکہ ہے سب سے پہلا نکتہ پیدائش محترمہ فاطمہ جنہا اکتیس جولائی اٹھارہ سو تارانے میں اسوی کو کراچی میں پیدا ہوں ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا اندکال ہوا آٹھ پر اس کو پہنچی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ابتدائی تعلیم محترمہ فاطمہ جنہا نے تعلیم کا آغاز تو کراچی میں کیا تھا لیکن والدہ ان کے دنیا کوچ کر جانے کے بعد بمبئی کا رکھ کیا وہاں کانونٹ سکول میں داخرہ لیا انیس سو دس اسوی میں میٹرک کے امتحان میں آلہ نمروں سے کامیابی حاصل کی تیسرے نکتہ ڈینٹل سرجن انیس سو بائیس اسوی میں ڈینٹل سرجن کے امتحان آلہ نمروں سے پاس کیا اور بمبئی میں ہی انہوں نے سرجن کے پیشے کا اپنا کلینک کھول لیا چوتھا نکتہ سیاست کے میدان میں محترمہ فاطمہ جنہا سیاست کے میدان میں قائد آزم کی معاوین و مشیرہیں محترمہ فاطمہ جنہا آلہ تعلیم یافتہ نہایت دور اندیش اور بہت جرتمند خاتون تھی انہوں نے مسلم خواجین کو بیدار کرنے اور ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا عوامی جلسے جہاں کی ہوتی محترمہ فاطمہ جنہا اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریف ہوتی خواتین کے قومی سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ان کے گھرینوں کرداشے بھی براہ راست وابستہ تھی محترمہ فاطمہ جنہا کو خواتین کے حقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے مادہ کر دی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی چوتہ نبتہ تاریخ پاکستان محترمہ فاطمہ جنہا اپنے خواتین کو تاریخ پاکستان میں رہنمائی فرام کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے ہم گردار ادا کیا بیگم محمد علی بیگم حارم بیگم سلمہ تصدق حسین بیگم بشیر آمد بیگم شاہست اکرام اللہ رعانہ نیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنہا بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کے میجے کی ممبر تھی قائد عاظم تاریخ پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جنہا کو سوپ رکھا تھا چھوٹا ہم نکتہ قیام پاکستان قیام پاکستان کے بعد بھی قائد محترمہ فاطمہ جنہا کی قومی خدمات کا سلسلہ چاری رہا وہ ہمیں وقت سرکاری کاموں میں قائد عاظم کا ہاتھ بچاتی رہی اور انہوں نے قیام پاکستان کے فوراں بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں عملی طور پر شریک لیں خاص طور پر مہاجرین حجرت کرنے والوں کے آبادکاری یعنی انہیں آباد کرنا کشمیری مہاجرین کے کشمیری حجرت کر کے آئے تو ان کی مدد کرنا یہ خدمات آبے ذرسین لکھنے کے لائق ہیں تعلیم نصوہ یعنی تعلیم نصوہ کے لیوی محترمہ فاطمہ جنہا کی خدمات سے انکار ممکن نہیں انہوں نے اپوہ اے پی جبلی اے یعنی آل پاکستان وومن اسوسییشنز کے پلیج فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا وہ اپوہ کی سرپرست نہیں وہ اپوہ کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھی مادرہ ملت محترمہ فاطمہ جنہا عظیم خاتون رہنما تھی قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادرہ ملت یعنی قوم کی ماں کا لکب دیا وہ سچی اور پرخلوس مسلمان تھی آلہ انگریزی تعلیم و ترمیت کے باوجود وہ اسلام کی سچی پیروکات تھی عالم اسلام کے اتحاد اور پاکستان میں اسلامی فکر کی ترویج فاطمہ جنہا کا خواب تھا وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشہ دی آخری امن اقت وفا محترمہ فاطمہ جنہا رحمت اللہ علیہ نے نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ اسوئی کو افاد پئی انہیں قائد عاظر محمد علی جنہا کے مزار کے ہاتھے میں سپورت خاک کیا گیا بیٹا یہ تھا محترمہ فاطمہ جنہا کا مضمون جو اہم نکات کی مزد سے آپ کو سمجھایا گیا اب اپنی احملی کتاب پر لکھنے کی بجائے اس مضمون کو کسی ریجسٹر پر لکھیں پھر کل آپ کو یعنی جسٹر پر لکھنے کے بعد پھر اس احملی کتاب پر لکھیں گے تو آپ کی اغلاد کم سی کم ہوں گی یعنی رف کوپی پر لکھنے کے بعد جو اغلاد رہ گئی ہوں گی آپ انہیں رف کوپی پر درست کر کے جب احملی کتاب پر لکھیں گے تو آپ کا میعاری مضمون اور اغلاد اس مضمون کے اندر نظر نہیں آئے گیا تو امید ہے تمام بچے سمجھائے کہ طریقے کے مطابق محترمہ فاطمہ جناہ کے عنوان پر مضمون سفہ نمبر باسٹھ سے سفہ نمبر چونسٹھ یعنی اڑائی سفہ پر محترمہ فاطمہ جناہ کے عنوان پر مضمون لکھیں گے اگر کسی بچے کو لکھنے میں دشواری ہو تو بیٹا آپ نے جماعت ششون میں محترمہ فاطمہ جناہ کے عنوان سے ایک سبق پڑھا جا وہ مکمل سبقی محترمہ فاطمہ جناہ کے شخصیت سے متعادلی کا ہے تمام بچے وہاں سے معاوینت لے سکتے ہیں جائٹ نوٹ کرلی مٹا آج کی جائری چودہ جولائی بروز بنگل عملی کتاب سفہ نمبر باسٹھ سے چونسٹھ مضمون محترمہ فاطمہ جناہ لکھیں یاد کر السلام علیکم ورحمت اللہ